سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت خان صاحب جو ہے وہ قید میں ہے اور کافی ٹائم ہوا ہے اور اس وقت ہی بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا خان صاحب کو الیکشن کے لیے باہر آنی دیا جائے گا یا نہیں اور اور بھی کچھ معاملات جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں کل بم کے والے سے انہوں نے کہا تھا آپ ان سارے سرگرال پر کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے الیکشن میں انشاءاللہ وہ حصہ لیں گے ضرور کوئی شک نہیں اس میں ان کے خلاف بہت سارے مقدمے داہر تو کیے گئے ہیں لیکن جو مقدمے ہیں وہ اتنے بے بنیاد ہیں اور ان میں کوئی حقائق نہیں نہ قانون ان مقدموں کی اجازت دیتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ انصاف اور قانون کے مطابق وہ ان سارے کیسوں میں بری ہوں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ کیسز ہیں مثلا ایک توشہ خانہ کا کیس میں وہ کنوکٹڈ ہیں ان کو سزا ہوئی ہے لیکن وہ کیس جو ہے وہ اپیل میں ہے اور اپیل میں عدالت نے سسپینڈ کر دیا ہے اس کیس میں ایک فل بینچ بھی بنا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کا اور ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے یہاں کے چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ دوسرا کیس جو ہے جو ان کے پاس توشہ خانہ کا پینڈنگ ہے اس کو ویڈراؤ کرنے دیں تاکہ ہم اس کی سماعت کر سکیں لاہور ہائی کورٹ میں تو وہ ایک چھوٹا سا ایشیو رہ گیا ہے جلد فیصلہ آ جائے گا امید ہے لاہور ہائی کورٹ کے ججمنٹ کی سماعت جب ہوگی اس ججمنٹ کی تو وہ انشاءاللہ وہاں سے بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو سائیفر کیس ہے وہ تو پوسیڈنگز چل رہی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں جو گواہ آ رہے ہیں وہ گواہ جو ہیں وہ کہہ ہی نہیں رہے کوئی بات ہی نہیں بتا رہے کوئی الزام جو ہے اس کو ثابت کرنے کے لئے کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے تو وہ بھی کیس آگے جا کے مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی زیادہ اس میں جان کیونکہ نہیں ہے تو وہ کیس بھی بری ہو جائیں گے تو یہ کچھ چیسز ہیں دو تین جو انشاءاللہ جن کے ججمنٹ جلد آ جائے گی الیکشن فروری میں ہے تب تک وہ ان کیسوں کا فیصلہ ہو جائے گا بتائیے گا کہ اس وقت پی آئی کے لوگوں پیٹاپ کی زیادہ مشکلات ہیں کیپی میں آپ دیکھیں پنجاب میں تلوکل ایک ٹیوٹیز ہی نہیں ہو رہی کیپی میں جب یہ ٹیوٹی ہوتے لوگوں کو خریفتار کیا جاتا ہے باقی پارٹیاں جو ہے وہ اپنی کنونشنز بھی کر رہی ہے اپنے ایونٹس بھی کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں پیٹی آئی نہیں کر پا رہی ہے آپ کو بطور وقیل آپ کیا اس پہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہو رہی ہے لیکن ایسے آپ کیسے نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں بلکل آپ کی بجاہ بات ہے حقائق تو یہی ہیں کہ کوئی ہمیں لیکچرنگ کی کوئی اجازت نہیں دی جاری نہ ریلی کر سکتے ہیں نہ پیٹی آئے اپنا سمبل تک نہیں دے سکتے ہیں لیکچرنگ کے مشہنے سمبل بھی روکا ہوا ہے اور دوسری پارٹیز جو ہیں وہ بقاعدہ ان کو پوری اجازت ہے کہ وہ اپنی لیکچرنگ بھی کریں جلسے بھی کریں ان کے لوگ بھی باہر ہیں ہمارے لوگ بھی اندر ہیں ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ جیل میں ہیں لیکن جو آئین کہتا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فری این فیر الیکشنز کرانے ہیں اور آئین یہ بھی کہتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ برابری کا حصہ برابری کا صدوق ہونا چاہیے دونوں چیزوں کی آئینی وائلیشن ہو رہی ہے دونوں چیزوں کی خلاف برزی ہو رہی ہے نہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا جو جو ان کا ذمہ داری ہے فری این فیر الیکشنز کی جو الیکشن سے پہلے ہی ان کی شروع ہو جاتی ہے ذمہ داری نہ تو وہ پوری کر رہے ہیں نہ جو آئینی ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کے ساتھ برابر سلوک ہو نہ وہ آپ پورا کرتے دیکھیں لیکن اس سارے کے باوجود ایک چیز بڑی واضح ہے ایک چیز بہت واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیٹی جو ہے پبلک میں پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے پبلک میں اور عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے پبلک میں وہ تو بڑھتی جا رہے ہیں اس لیے الیکشن جب ہوں گے انشاءاللہ ان سارے مسائل کے باوجود چونکہ الٹیمیٹلی فیصلہ عوام نے کرنا ہے فیصلہ ووٹ کے ذریعے کرنا ہے تو انشاءاللہ مجھے ڈیفکلٹیز کے باوجود اپنی کامیابی ہی نظر آ رہی ہے سارے الیکشن سیلیان سپریم کورٹ پاکستان نے کر دی ہے ارشنی سرہ آپ لوگوں کارپین کی اجازت نہیں تو اس حوال سے آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے جی بلکل الیکشن کمیشن اور پاکستان اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہا ہے اور اب آخری رستہ آخری جو دروازہ ہے وہ سپریم کورٹ کا ہی ہے ہم انشاءاللہ ادھر جائیں گے آپ نے دیکھا کہ جب الیکشن نہیں ہو رہے تھے تو ہمیں سپریم کورٹ ہی جانا پڑا جب پریزیڈنٹ صاحب اور الیکشن کمیشن بھی آپ اس میں جھگڑا کر رہے تھے ایک ڈیٹھ ہونی چاہیے کون دے گا نہیں دے گا اور ایک بڑی پریشانی تھی کہ الیکشن ہوتا ہے کہ نہیں ہم سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ تو یہ بھی اگر مسئلہ ہوا ہم ضرور سپریم کورٹ کوروچو کریں گے ہماری کوئی ہماری کوئی ہماری کوئی ہماری کوئی ہماری کوئی ہماری 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 کسی کے ساتھ نہیں ہو رہی وہ تو کلیر ہے لیکن لیکن بلکل رابطے ہیں اور ہونے بھی چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ضرورت تھی الیکشن ہو اس کے لیے ہم نے ہر ایک کو آفر کیا تھا کہ جو چاہتا ہے کہ الیکشن ہو وہ ہمارے ہمیں جوائن کر لے اور اس میں جو جس پولٹیکل پارٹی نے آواز اٹھائی الیکشن کے لیے ہم نے ان کو خوش آم دیتا اسی طرح فری این فیر الیکشن کرانے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں کیا ضروریات ہیں اس کے لیے اگر کوئی ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے یا بیٹھنا چاہتا ہے تو ضرور ہم اس پہ بیٹھیں گے مقصد پہ بیٹھیں گے سیٹ ایجسمنٹ پہ نہیں بیٹھیں گے ساتھ سر بلکی نشات یہ بڑی پریشانی کی بات ہے یہ بہت پریشانی کی بات ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے قریب ہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان لیکن وہ آرڈر جو اورلی اناؤنس کیا تھا اس کو مہینوں گزر گئے ہیں ہم نے دو بار اپلیکشن بھی دیں الیکشن کمیشن کو کہ بھائی آپ یہ سیمبل تو اناؤنس کریں کیونکہ جیپ سی ہوایں پھیل رہی ہیں کہ سیمبل نہیں دیا جائے گا الیکشن سے باہر رکھا جائے گا تو آپ کیوں اس طرح کا ایٹموسفیر کر رہے ہیں آپ آرڈر جو آپ نے اناؤنس کیا تھا اس کو اس کا تحریری آرڈر پاس کر دیں تاکہ ہمیں تاکہ یہ بھام ختم ہو جائے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک نہیں کیا تو یہ پریشان کون بات یہ کوئی یہ مجھے نہیں پتا وجہ کیا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ضرور اس میں پریشانی ہے تینکیو سر